دوستو اگر دنیا میں سب سے زیادہ وفادار جانور کا نام لیا جائے تو اس میں سب سے پہلا نام کتہ کا ہی آتا ہے پوری دنیا میں کتہوں کی 350 سے بھی زیادہ نسلپ آئے جاتے ہیں جن میں آپ کو چیتے سے ربطار سے لے کر انسانوں کی سمجھ اور کمال کی وفاداری دیکھنے کو مل جائے گی لیکن کئی نسلپ بہتی خطرناک بھی ہوتے ہیں اتنے خطرناک کہ خطرہ محسوس ہونے پر پل بھر میں کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں چاہے وہ ان کا مالک ہی کیوں نہ ہو دنیا بھر میں ان کتہوں کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ آرمی سے لے کر سرکچہ ایجنسیوں تک اپرادی کو پکڑنے کے لیے وہ ان کی مدد لیتے ہیں کتے ایک لوٹے ایسے جانور ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے لیے کسی بھی طرح کا خطرہ مول لے سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کن وفادار کتوں کی کچھ پرجاتی ایسے بھی ہوتی ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا قارن بندی ہیں ان پرجاتیوں کے کتے کو گھر میں رکھنا اور پالنا کسی سیر کو پالنے سے کم نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی دنیا کے ساتھ سب سے خطرناک اور کھونکھار کتوں کی اگر آپ میرے اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ساری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے دنیا کے سب سے خطرناک اور کھونکھار کتوں کی لسٹ میں ساتھویں نمر میں آنے والی کتے کا نام ہے ڈوار مین پینچر کتے کے اس نسل کو پہچاننا بہت یا آسان ہے اس نسل کے کتے امریکہ اور کناڑے میں ہی پائے جاتے ہیں ان کتوں کی کان ہمیشہ ہی کھڑے رہتے ہیں پیٹ بلکل سیدھی اور یہ ہر وقت ایلیٹ رہتے ہیں اس پرجاتی کے کتے کو سیر جیسا خطرناک اور اکرمک مانا جاتا ہے کسی بھی انجان سخس کو اگر یہ دیکھ بھی لیتا ہے تو اس سخس کو یہ جندہ نہیں چھوڑتا اس کے اکرمک سبحاب کے وجہ سے اسے گھر میں پالنے کی منعی ہے ہر سال بھارت میں ہی ایسی ایک سے دو گھٹنا ہی سامنے آتی ہیں جس میں ڈوار مین نے کسی کی جان لے لی ہو ان کتوں کو عام طور پر گارڈ ڈوک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے دراصل پینچر ایک جرمن وڈ ہے جس کے مطلب ہی یہ ہی ہے سکار کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دینا اس کے بعد آتا ہے باکسر کتوں کی خطرناک پرجاتی کی لیسٹ میں ہم نے جس کتے کو نمبر 6 میں رکھا ہے اس کتے کو سکاری کتوں میں سب سے پرانا کتا مانا جاتا ہے یہ کافی پروٹیکٹیب اور کیرنگ نیچر کی ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اپنے گسیل اور اڑیل شباب کی وجہ سے یہ کتے کسی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس پرجاتی کی کتے کا نام باکسر رکھی جانے کی پیچھے کی وجہ بہت دلچسپ ہے اصل میں باکسر نام کی یہ کتے جب آپس میں یا کسی دوسرے کتے سے لڑائی کرتے ہیں تو یہ کتے اپنے دونوں پچھلی ٹنگوں پر کھڑے ہو کر اپنے اگلی دو ٹنگوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے کوئی باکسر لڑ رہا ہو ان کی اسی عدد کے وجہ سے انہیں باکسر کہا جانے لگا اکار میں کافی بڑے اور اینرڈی سے بھرپور اس باکسر ڈاک کا جنم آج سے کئی سال پہلے جرمانی میں ہوا تھا اور یہ پولیس کے دورہ رکھے جانے والے سب سے پہلے نسلے کا کتہ میں سے ایک ہے اس لسٹ میں نمبر پانچ پر آتا ہے بولمیسٹیب بولمیسٹیب پرجاتی کا یہ کتہ بہتی ارجوان اور خطرناک ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ کافی جیدہ سمارٹ بھی ہوتے ہیں یہ جتنا جیدہ گھاتک ہوتے ہیں اتنے ہی فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں ان کتوں کی دیکھ با لگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ گھاتک ہو جاتے ہیں سمرپیت، سترک اور نیڈر یہ سبھی سبت اسی نسل پر لاغو ہوتی ہے اور یہی کارن ہے کہ اتنے خطرناک ہونے کے باوجود انہیں پالتو جانور کی روپ میں بھی رکھا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے امریکن بولڈوگ بریڈس بولڈوگ سے بہت الگ امریکن بولڈوگ کافی طاقتور ہوتے ہیں انسین ٹائم میں ان کتوں کو سکار کیلئے ٹرین کیا جاتا تھا دراصل یہ کمال کے سکاری کتے ہوتے ہیں یہ کتے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ ہیرن اور سورت کا سکار بڑے ہی آسانی سے کر سکتے ہیں ان کے اگریسیب نیچر اور بڑے بھاری سائز کی چلتے انہیں فائٹنگ ڈاکس کی طرح ٹرین کیا جاتا ہے یہ طاقتور کتے جب ایٹیک کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں اس وقت اگر ان کے سامنے سیر بھی آ جاتا ہے تب بھی یہ اس سے لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اس کے بعد آتا ہے جرمن سفر اس بریڈ کے کتے کا نام سنتے ہی اب سب کے مند میں ایک ہی خیال آتا ہے جی ہاں پولیس والا کتہ کتوں کے اس بریڈ کو اکثر سینہ اور پولیس فورس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کا قرارن بلکل صاف ہے جرمن سفر مجبوت بدھیمان سکتیسالی اور خطرناک ہوتے ہیں جو لوگوں پر گھاتک حملے کر سکتے ہیں یہ کتے اپنے مالک کے پراتی کافی جیادہ وفادار ہوتے ہیں انہیں دنیا کے ہر کونے میں پالا جاتا ہے اور اگر انہیں پالتو نہ منایا جائے تو یہ کافی جیادہ خوخار ہو سکتے ہیں اور اگر انہیں کسی سے بھی کسی بھی بگار کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اس پر حملہ کرنے سے بلکل پیچھے نہیں ہٹتے اس لسٹ میں دوسرے نمبر پڑھاتا ہے روٹ ویلر پٹ بول سے پہلے روٹ ویلر وریڈ کو کتوں کے بریڈ میں سب سے خطرناک مانا جاتا تھا اس نسلے کی کتوں کی لمبائی 25 انچ تک جا سکتی ہے اور وجن 55 کلو تک ہو سکتا ہے اس پرجاتی کی کتے بدھیمان بہدور اور ساریرک روپ سے کافی جیادہ مجبوط ہوتے ہیں اس پرجاتی کی کتے کا استعمال سورکچہ کے نجریے سے کیا جاتا ہے اور ان کتوں کا سریر کافی جیادہ تگڑا ہوتا ہے سرو سرو میں ان بریڈز کا استعمال اندھے لوگوں کیلئے کیا جاتا تھا اور سرو میں اس کتے کا اپیوگ روٹ ویل سہر میں کیا گیا تھا جہاں ان کا کام سمان کو بجار میں دھونا تھا بعد میں ان کتوں کا پریوک پولیس ٹوک کے طور پر کیا جانے لگا آپ کو بتا دے کہ اس پرجاتی کے کتے اس پرجاتی کے کتوں کے بندسنج ہیں جنہوں نے پہلے اور دوسرے بھی سیدھ میں بیہد مہتوپورن بھومی کا نوائی تھی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے پٹ بول جب بھی بات آتی ہے سب سے خطرناک اور کھونکھار کتوں کی نسل کی تو اس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پٹ بول کا دراصل پیڑھیوں سے اس نسل کو سکار اور لڑنے کیلئے پیدا کیا گیا ہے دوسری وجہ جو انہیں خطرناک بناتی ہے وہ ہے ان کا وصال سریل اور مجبود جبڑا انسان اور دوسرے جانور پٹ بول کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں یہ کتے دیکھنے میں ہی بہتی زیادہ خطرناک اور کھونکھار ہوتے ہیں دراصل پرانی جوانے میں ان کتوں کو گڑے والی جگہوں پر لڑائی کیلئے اتارا جاتا تھا تب ہی سے ان کا نام پٹ بول پڑ گیا امریکہ میں آج تک سب سے زیادہ موتے اسی کتے کے کاٹنے سے ہوئی ہیں یہ کتہ سچ میں بہتی کھونکھار اور خطرناک ہوتا ہے اور تور یہ ہمیشہ سے ہی انسانوں پر حملہ کرتے آتے ہیں ویسے اگر انہیں ٹھیک سے ٹرین کیا جائے تو یہ بڑے ہی پیسپول اور پلے پھول ہو سکتی ہیں گائز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک جرور کریں